بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے آپ لوگ کا آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں اٹومک اور نیوکلئر فیزکس کی جیسے آپ اگر اس برانچ یہ فیزکس کی ایک برانچ ہے اگر اس کے نیم کو ہی آپ ذرا غور سے دیکھ لیں تو اٹومک mean that is related to atom and second one نیوکلئر فیزکس that means this is related to a part of atom which exists in the center of atom that is called نیوکلیس that means this برانچ will be related to نیوکلیس یہ نیوکلیس سے related ہوگی تو اس سے مراد کیا ہوا کہ اس برانچ میں ہم ایٹم کی سٹڈی کریں گے اور اس کے نیوکلیس کی سٹڈی کریں گے اب ایٹم کی کیا سٹڈی کرنی ہے ہم نے سٹرکچر اور پراپرٹیز دیکھنی ہے کہ ایٹم کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور پھر اس کی پراپرٹی پراپرٹیز بھی ہم سٹڈی کریں گے کہ ایٹم کی کیا جو ہے وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں خوبیاں ہیں ہمارے پاس of individual atoms and nuclei of an atom اور پھر ہم ان کے نیوکلیس کی بھی سٹڈی کرتے ہیں اور نیوکلیس کی بھی پراپرٹیز کنسٹرکشن سٹرکچر ساری چیز ہیں جو ہے وہ ہم اس atomic and nuclear physics میں سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اس برانچ میں just atom and nucleus both are studied in this برانچ اس کی examples کیا ہے ہمارے پاس x-rays میں جو ہے وہ ہم atomic اور nuclear physics کو use کر رہے ہوتے ہیں laser میں بھی use ہوتے ہیں nuclear reactor ہمارے پاس جہاں پر ہم جو ہے وہ bomb وغیرہ بناتے ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ آپ کے پاس atom bomb بنتا ہے that is related to nuclear reactor یعنی کہ آپ کے پاس اس میں nucleus کے reaction کروائے جاتے ہیں that is it is called nuclear reactor پھر MRI جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ disease کے لیے test ہوتے ہیں آپ کے پاس CT scan بھی medical جو ہے وہ field میں apply کر رہے ہوتے ہیں CT scan کو بھی اور اس میں بھی یہ atomic اور nuclear physics use ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ pet scan یا pet scan that is also utilized in medical field or medical sciences which is the appliances which is the application of atomic and nuclear physics تو ان سب چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ atomic اور nuclear physics کا اطلاق جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور ہمارے لیکچر لیکچر سے کچھ آپ نے knowledge بھی gain کیا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کومنٹ بھی کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ